انہیں چھوڑو اگر واقعی پیانتداری ہیں سمجھنا چاہتے ہو اسلام جاننا چاہتے ہو اپنی جماعت کا کوئی ٹھیکے دار تیار کرو مجھے بلاؤں میں ٹھیکے دار سے واقع کرنے کے تیار ہوں آئیے میں اب حرم کا امام بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتی ہماری حرم کے امام کی پیچھے نماز سب تک پہلی وجہ میں بتا دوں جو ہمارے نبی کی ماں کو کافیر کہے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی جو ہمارے نبی کو کہے کہ چالیس سال کفر کی حالت میں تھا ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی جو ہمارے نبی کو مردہ کہے ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی جو نعوذ باللہ یہ کہے کہ صحابہ بھی کافر تھے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی کیونکہ جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر جو نبی کو بیمان کہے وہ ہمارے نزدیک کافر جو رسول کی والدہ اور والد کو کافر کہے وہ خود ہمارے نزدیک کافر تو پہلے اپنا ایمان کو ثابت کرو جب ایمان ثابت کر دوں گے ہم ہر نماز تمہارے پیچھے پڑھیں گے لیکن جب تمہارا ایمان ہی نہیں تو بھی تمہارے پیچھے نماز کیسے ہو چلو میں سمجھانے کے لئے ایک مثال بتاتا ہوں یہ مولانا عبدالقلام صاحب پہتے ہو سننیے عاشق رسول ہے بہت اچھے آنی ہیں کاری ہیں ماشاء اللہ سب کچھ ہیں یہ دو لاکھ لوگوں کی نماز پڑھائے دو لاکھ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کتنے لاکھ لوگ دو لاکھ یہ امامت کر رہے ہیں سلام پھیر رہا ہے سلام پھیر رہے کے بعد کہا کہ حضرات معافی چاہتا ہوں بہت بڑی ویلسی ہو گئی میں نے نماز تو پڑھا دی دوسری رکاٹ میں جب تھا تبھی مجھے یاد آیا کہ میں وضو سے ہی نہیں بھول گیا تھا یہ وضو کے رات نہیں مجھے تو خیال دے کہ شاید وضو ہے نہیں بات نہیں تو دوسری رکاٹ میں یقین پر مولانا صاحب جانے دو نا آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہماری نماز ہمارے ساتھ آپ کا وضو آپ کے ساتھ ہمارا وضو ہمارے ساتھ بھئی کیوں نہیں ہوئی نماز بھولیے شریعت کا قانون ہے نماز کی شرط عظیم ہے کہ امام جو ہے تہارت سے بھی ہو وضو سے بھی ہو رسول اللہ نے کہا وضو عبادت کی کنجی ہے کنجی نہیں ہوں گے تو تالے کھلیں گے تالے نہیں کھلیں گے تو اندر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تو وضو نماز کی کنجی آکھا نے کہا نماز کی شرط اولی تہارت وضو بغیر وضو کے نماز نہیں تو امام کا وضو نہیں تو آپ کی نماز نہیں اچھا ایک چی دور آگے بڑھوں امام صاحب نے کرت میں غلطی کر دیا سجے سہو کیا تو آپ دو لاگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سلطہ کریں نہیں کی نہیں کریں وہ burnt وہ بھی نہیں کریں میں جو کہ میں نے زونی نماز کی کیا امام نے کیا غلطی امام شہرت لیکن وہ سجے سہو کر رہا ہے تو آپ کو بھی کر رہا ہے کیوں اس کی نماز جو ہے وہ آپی کی نماز ہے اس کی نماز قابل تو آپ کی قبول نہیں تو آپ کی قابل نہیں تو مجھے ذرا دیانہ دادی سے بتاؤ آپ نے بھی قرار کیا کہ امام کا وضو نہ ہو تو نماز دو لاکھ کی بھی نہیں ہوتی دس لاکھ کی بھی نہیں ہوتی پر جس امام کا وضو نہ ہو تو نماز نہ ہو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو اس کے پیشے کیسے ہوں گی ہمارا تو تعویٰ یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے پہلے اپنا ایمان تو ثابت کریں اور یہ ہم ایسای نہیں بولتے آئیے ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالی میں انتنام ہے اللہمہ عرفان شاہ مشہدی کہنا میں اللہمہ عرفان شاہ مشہدی آئیے ان کا ایک ویڈیو دیکھیں آئیے یہ مولانا عرفان شاہ مشہدی میں نے وہاں بھی برقائدہ طور پر علماء تو یہ کہا تھا کہ اگر آپ میں ایسا ماہول خرام کرنے کہ بات آپ سن سکے تو آپ حرمین کا یہ بین میں یہ ثابت کرنے کو پہ جاریں تو قرآن سنت کی وشریوت تمہارا عقیدہ بنتے اور عالمی عقیدہ توحید سمینار میں وہاں سینروں اور اللہ تشریف فرمائے مشاہد بھی تشریف فرمائے میں ان کی موجودی میں اپنے حقوں سے یہ کہتا ہوں مسٹر آسف علی زرداری اور یوسف رنہ کی لانی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آئے اہل زنر پاکستان تمہارے توسط سے سعودین گورمیت کا جاری کرنا جاتے ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ کو شیر ساکتا ہوں تو آدمین کے سارے چوڑائے لکھا رنگ کے آبائی کے پر مالوں اور میں گھلتے کے اگر تمہارے موز کیا ہوں مجھے لکھے 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 لکھا تو یہ تو ہمارے علماء کا چیلنج موجود ہے کہاں مر گئے وہ بے غیرت مجدی مولانا چیلنج قبول کریں یہ جوانی میں کیا تھا بڑے ہو گیا مگر انتا کوئی ملہ تیاریوں نے کہا تو یہ پولیس سے تھوڑی مسلے حل ہوں گے یہ کرو نا آپ کا کوئی مولی تیار کرو بلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں کرو مجدی کے مولی کو تیار تمہارے حصور ہو ان کا ساتھ چیلنج ہے کہ اگر تم ہمارا اقیرہ غلص ثابت کر دو ہم دوارا اقیرہ قرآن و حدیث کے خلاب بتائیں اگر ہم جھوچے ثابت ہو جائے ہماری گردر کاٹ کے چورائے پر پھیک کریں لیکن ایک گھنٹے میں تمہارے مفتیوں کو مندہ نہ کر دیں تو پھر مان لینا کہہ سنت کا مذہبی سچا بہت ہوئے مگر آج تک کوئی نجد کا ملہ تیار دیں بہت بات کی کیونکہ اپنے چار بائے چار کے کمرے پر بلنا بہت آسان ہے میدان اس کو ساتھ کرنا بہت مشکل ہے یہ مولانا کوکم نورانی ہے یہ بھی بٹے ہو گئے جوانی میں انہوں نے چیلنج کیا تھا یہ چیلنج آج بھی ان کے موجود ہے اور بڑاپے تک اب تک وہی چیلنج ہوگاتے ہوئے ہیں ابھی پھر ان کا ایک بڑاپے کا نیو ویڈیو آیا اس میں پھر انہوں نے ریپیٹ کیا ریپیٹ ہی کر رہے ہیں مگر کوئی ان کا نجد کا دیوبان کا ملہ اب تک ایسا کوئی غیرت من تیار نہیں ہوا کہ جو ان کا چیلنج کو بھول کرے آئیے کہ ان کا چیلنج سننی سے آئیے ہیں ہمارے حصیدوں کا سبوچ ہے یہ بڑاں تکیس میں موجود مظر وہ تم ہو جنہاری اصلاف کے طریقے کو چھوڑا یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کو وقت نبولہ شریک مانتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں اور سنو ان میں صد سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں ان کو بے بیسل بے بیسال ہم سے آقا کو مانتے ہیں بیس کو مانتے ہیں تابعیم تابعیم اور یا صلاحہ اعیمہ سب کو مانتے ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں ہے اسے انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے یہ ہمارا صریفات نہیں ہمارے بخالی کی جن حدیثیں سنا کر حقائد سنائے ہیں ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی اگر اتنی بات پر تھی اصلاح نہیں ہوئی آؤ ہمانوں کے ساتھ بات کرو نہیں نہیں ہمانوں کو رکھو ایک طرح یہاں دو پڑھانیاں لاکے رکھو آپ جلاؤ جب تیل کھول جائے ایک میں بیک ہوتا وہ سچے ہوتا ہم دو دوسری بھائی اس کے لئے تیار ہو جائے ان کو بھی بلانے کی ذمہ داری میں آپ کو ایک رنگیاں خرچ نہیں آئے گا مدر فرم اپنی جماعت پا تھیکے دار تیار کرو یہ تمہاری جماعت کا سب سے بڑا تھیکے دار ہو تاہیر کیا جب تیار کرو دو کڑا ہوگی تیز بھی ہمیل آکے بھی چلو تم اپ بھی لانے بھی لیں اوڈنا ہے سمجھ میں آجے گا کتنے سچے ہو یہ کام کے لئے یہ تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ ہمارے عطیرے کتنے دھکوٹلے باز ہے ہمارا تو کام یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ شرک ہے مطلب یا خودی صلی اللہ مدد چلے